رحیم الحمدللہ رب العالمین وہو رب الشہداء وصودیقین وصولات والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المزنبین ورحمت للعالمین وحبیب الہ العالمین والمخاطب بطاہ ویاسین بالقاسم محمد اللہ علیہ وسلم وآلہ وقترته طیبین طواہرین الماسومین المزلومین المنتجبین المیامین لا صی ما علیہ بقیت اللہ فی الارضین وحجتہی علیہ العالمین اجل اللہم لہو الفرج ولانت اللہی علیہ اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحقیم وفی محکم کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرک وقال فإنما العسر يسرا انما العسر يسرا اللہ حقیم سلام اللہ حقیم سلام اس سے پہلے یہ قرآن کریم کی ان آیتوں کی روشنی میں ایامِ ازا کے چوتھے عشرے کی اور ماہِ سفر کے اس پہلے عشرے کی دوسری مجلس انوان پہ شروع کی جائے ایک مختصر سے مسئلے کا جواب یہ مسئلہ دو حصوں میں آیا ہے یا یہ کہیے کہ مسئلہ تو ایک ہی پوچھا گیا لیکن میں نے اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک آج کے لیے اور ایک خل کے لیے یہ بھی وضاحت کر دی جائے کہ ایامِ ازا کی یہ مجالس ماہِ رمضان کے دروس یا مجالس سے مختلف ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آج کے اس مسئلے کے ذریعے سے ان تمام مجالس میں جو آنے والی ہیں کچھ مسائل کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے لیکن گلف میں رہنے والوں کے لیے عموماً یہ مسئلہ پیش آتا ہی رہتا ہے اور بعض بہت قریب کے واقعات ایسے ہیں کہ جس میں اس مسئلے کی یا ضرورت پڑی یا لوگوں کے ذہن میں ایک سوال اور خیال پیدا ہوا وقت کو بچانے کے لیے اس مسئلے کے میں نے دو حصے کی ہیں آج پہلا حصہ سوال یہ ہے کہ کیا کسی غیر مومن یا غیر شیعہ کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی نماز وحشت پڑھی جا سکتی یا عام جو دعائیں ہیں چاہے کوئی زندہ غیر شیعہ ہے اور کسی پریشانی میں مبتلا ہے یا دنیا سے چلا گیا ہے اور ہم اس کے لیے سورہ فاتحہ یا عیسال سواب کی مجلس کرانا چاہتے ہیں چونکہ عام طور پر مشہور یہ کہ سوائے مومن کے اور کسی کی مغفرت کی دعا نہیں ہونا چاہیے اور قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے بات بہت زیادہ پھیل نہ جائے کیونکہ جس مجمع سے میں بات کر رہا ہوں یہ مجمع مسئلہ شرعی کو جو مشتحد کا فتوہ ہو قبول کرنے والا کوئی اعتراض کرنے والا کوئی تھوڑی ہے کہ تمام پہلووں کو میں اپنے سوال جواب میں سمیٹھ کے سب کا جواب دیتا چلوں لیکن ایک چونکہ غلط فہمی سی ہے اس لیے ایک اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ قرآن کی چونکہ ایک آیت بھی ہے کہ جو مشرق ہیں ان کے لیے دعا نہ کرنا یا ان کے جنازے پہ نماز نہ پڑھنا پیغمبر سے خطاب کیا جا رہا اب جو ہماری ان مجالز کا عنوان ہے اس کے اندر ایک بہت اہم موضوع بن کے ہی آئے گا یہ قرآن کریم کی آیتوں اور احادیث معصومین کو تاریخ اسلام کے واقعات کو سمجھنے کے لیے ایک نکتہ یہ ذہن میں رکھیے گا غالی نکتہ ہی نہیں اس کی معلومات بھی حاصل کیجئے گا یہ ہمارے یہاں شیعہ اور سننی سب کے پاس ہماری فقہ میں علق سے ایک چیپٹر اور باب ہوتا ہے جو آج کل نہیں لکھا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی زیادہ ضرورت نہیں لیکن آج بھی جو فقہ کی تفسیری کتابیں ہیں اس میں یہ باب آتا ہے اس کی اہیڈنگ ہوتی ہے خسائصِ رسول فضائلِ رسول نہیں خسائصِ رسول ایک چیز ہے فضائلِ رسول اور ایک چیز ہے خسائصِ رسول خسائصِ رسول کا مقصد یہ ہے کہ فقہی اعتبار سے شرعی مسائل میں کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پیغمبر کا مسئلہ یا پیغمبر کی ذمہ داری یا پیغمبر کے لیے حکمِ خدا امتی کے حکمِ خدا سے الگ ہے اب وہ کتنے ہیں ان کی تعداد میں اختلاف ہے جو سب سے مشہور چیز ہے جو بچہ بچہ جانتا یعنی یہ محابرتن کہہ رہا ہوں کہ امتِ رسول کے لیے زیادہ سے زیادہ چار شادیوں کی اجازت ہے پیغمبر اسلام کے ایک وقت میں نو یا گیارہ بیویاں تھے تو یہ ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ یہ خصائصِ رسول میں پھر ارز کر دوں فضائلِ رسول وہ عقیدے کا مسئلہ ہے جس میں پیغمبر کی فضیلتیں بیان ہوتی ہیں خصائصِ رسول یہ فقہ مسئلہ ہے جو پرانی توضیع المسائل وغیرہ میں بھی چھپا کرتا تھا کہ یہ کچھ احکامات ہیں جو امت کے لیے نہیں یہ صرف پیغمبر کے لیے اور اس کے اندر دونوں قسم کے احکامات یعنی اب یہ چار کے بدلے نو یا گیارہ شادیاں کیا ایسا لگا کہ جیسے امت کے مقابلے پیغمبر کو ایک سہولت یا ایک الک سے خاصیت ایسی دی گئی کہ جس کے اندر اب یہ نعوذ باللہ عیش وغیرہ کا پہلو تو نہیں پیغمبر امت سے برطر فقی اعتبار سے نظر آتے ہیں وہ تو ہاں لیکن سارے ایسے مسئلے نہیں ایسے بھی مسئلے رسول اللہ کے لیے نماز شب واجب نماز ہمارے لیے یومیاں نماز پانچ ہیں پیغمبر کے لیے یومیاں نماز چھے ہیں دونوں طرح کے خصائص رسول یا ذمہ داریاں زیادہ ہیں اور جہاں پہ فقی اعتبار سے پیغمبر کو کچھ سہولتیں دی گئیں ورنہ تو ساری کائنات ان کی تو یہ ایک ایسا مسئلہ کہ نکتہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے بہت سارے واقعات پڑھتے ہوئے کہ کیا یہ خاص رسول کے لیے مسئلہ ہے کہ ہمارے لیے بھی اور تھوڑی بہت معلومات بھی ہونے چاہیے کہ وہ آخر کیا خصائص رسول ہے تاکہ قرآن کی اس قسم کی آیتیں کہ آئے حبیب تم کسی مشرک کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے یا اس کے لیے دعا مغفرت نہیں کر سکتے یہ خالی پیغمبر کے لیے ہے کہ یہ ساری امت کے لیے اب وہ جو خصائص رسول جیسا کہ میں نے جملہ کہا وہ متفقہ نہیں اس میں چند باتیں ایسی ہیں جو تمام مسلمان مانتے ہیں کہ یہ رسول کے لیے جیسے نماز شب اور چار سے زیادہ شادیوں کا مسئلہ اور کچھ مختلفہ کچھ اختلافی بعض علماء کے نزدیک وہ بھی خصائص رسول ہیں بعض کے نزدیک نہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ آگے چل کر اس سنوان میں ایک پوری تقریر اس پہ آنے والی لیکن آج جملہ بس ایک مثال دے دو مسواق ہمارے اور آپ کے لیے مستحب ہے اور وضو سے پہلے سنت موقع دا واجب نہیں پیغمبر کے خصائص میں یہ شامل ہے کہ نہیں اس میں اختلاف ہے نماز شب میں اختلاف نہیں ہے چار سے زیادہ شادیوں میں اختلاف نہیں ہے مسواق میں اختلاف بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی خصائص رسول میں سے ہے پیغمبر کے لیے مسواق واجب تھی اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے مقابلے میں تاقید زیادہ تھی لیکن واجب نہیں تو یہ اپنی جگہ ایک ایسا الک سے چیپٹر کہ جسے سمجھے بغیر قرآن کی بہت سے آیتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی اور تاریخ اسلام کے بہت سے واقعات بھی سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو یہ زمنی بات اس لیے آگئے کہ قرآن کے انداز سے یہ لگا کہ قرآن کسی مشرق یا کسی منافق کیونکہ جو تاریخ کا واقعہ ہے وہ یہی تو ہے نا کہ عبداللہ ابن عبی کی نماز جنازہ رسول پڑھنے گئے تھے جس کی وجہ سے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ نعوذ باللہ یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا منافقین ہی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں انہوں نے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا اور مشرق کے لیے رسول دعا نہیں کر سکتے دعا مغفرت یہ تو نعوذ باللہ ایک ایسی روایت بنا کے یہ آیت ہمارے سامنے لائی جاتی کہ آپ بخوبی اس سے واقع ہیں اس لیے کہ ہمارے ممبر کے موضوعات میں سے یہ ایک موضوع جو یعنی ہمارے سے مطلب میری آتی ہیں کہ ہم سے پہلے کہ علماء کرام خطبہ عظام ساری زندگی آپ کو یہ چیزیں بتا چکے ہیں تو میں تو ایک طالب علم اس کے بعد بات شروع کرتا ہوں لیکن وہ جو قرآن کی آیتیں اس کو جوڑ دیتے ہیں حضرت ابو طالب سے نعوذ باللہ جو جو قرآن کی آیت آئی ہے کہ مشرق کے لیے دعا مغفرت نہ کرنا اور پھر حضرت ابراہیم اور ان کے باپ قرآن کے لفظ کا غلط ترجمہ کر کے آذر ہیں اور اس واقعے کو لے آتے ہیں تو اصل بات تو بہت پھیلتی چلی گئی اصل خلاصہ یہ نکلا کہ مشرق اور منافق کے لیے رسول کو روکا گیا لیکن کیا جو چیز قرآن میں رسول کو روکی جائے وہ ہمیشہ امت کے لیے بھی ممنوع ہوتی یا وہی خصائصے رسول کی بحث آتی جو کہ اس کی اصل مجلس تو بعد میں ہوگی اور وہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ نہ تو غیر شیعہ کے لیے دعائی مغفرت نمازِ بحشت سورہ فاتحہ کی تلاوت یا نیکی کے کوئی کام کرنے میں حرج ہے نہ غیر شیعہ کے لیے منع ہے نہ غیر مسلم کے لیے منع ہے صرف و صرف اگر منع تو معاند للحق جو جان بوجھ کر حق کی مخالفت کر رہا ہے یا خارجی ہے یا ناصبی اب یہ وہ الفاظ ہیں جن کی تشریح ضرورت نہیں ہے آپ مجلسوں میں سنتے تو ایک عام غیر مومن اور ایک دشمن اہل بید غیر مومن اس میں فرق اور ایک عام غیر مسلم اور ایک وہ غیر مسلم جو اسلام کا کھلن کھلا دشمن یا چھپا ہوا دشمن ہے اور اسلام کے خلاف سادشیں کر رہا ان کے لیے منع ہے باقی جو مومن نہیں لیکن کبھی اس نے اہل بید کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی مسلمان نہیں لیکن کبھی اس نے اسلام کے خلاف کسی قسم کی کسی سادش میں حصہ نہیں لیا ان لوگوں کے لیے دعا مغفرت سورہ فاتحہ حتی نماز وحشت میں بھی کوئی حرج نہیں اور یہ مسئلہ ویسے بھی پیش آتا لیکن خاص ایک حالیہ واقعہ کی بنا پر جہاں بہت ساری شیعہ مساجد میں بھی نماز وحشت پڑھی گئی اور پڑھائی گئی کسی نے ایک سوال پوچھا اور اس کا اگلہ حصہ جو ہے جس کا تعلق پھر غیر مومن سے نہیں اپنے مومنین سے ہے وہ انشاءاللہ کھلائے گا اس لیے کہ اتنی سی بات میں کتنی سی بات سوال آیا کہ غیر مومن کے لیے نماز محشت جائز ہے جواب تھا جی ہاں میں نے کتی تفصیل اس کے اندر پیش کر دی کیوں گے یہ تفصیل ایک تمعید بنے گی آنے والی مجالس کے لیے تو ان مجالس کا عنوان کیا شاید میری زبانی ایسی ہے کہ جس سے جو بات نکلتی ہے وہ ایسی ہی منوس ثابت ہوتی بعض مومنین کے اعتبار سے کرکٹ میچ مجلس کے وقت سے پہلے ہی پہلے ختم ہو گیا چاہے لوگ خوشی کے عالم میں ہو چاہے غم کے عالم میں ہو وقت اتنا ہے کہ وہ آج یہاں پہ آسکتے ہیں اور میں جس وجہ سے ایک دن تاخیر سے موضوع شروع کر رہا تھا وہ وجہ تو سامنے نہ سکی لیکن بہرحال اب مجھے اپنے موضوع پہ بات شروع کرنا اور ایک بار پھر میں یہ عرض کر دوں کہ وہ جو مومنین کرام کے دو سوال ہوتے ہیں ایک زمانے کے امام کے حوالے سے کہ کوئی نئی بات کوئی نئی حدیث کوئی نیا خدبہ کوئی نئی علامت اس عنوان میں آگے چل کر ایک تقریر اس کے اوپر بھی ہوگی عنوان کے اندر رہ کر الگ سے جیسے کل میں نے مجلس پڑھی ویسے نہیں اور دوسرا ایک مرتبہ پھر یہ یاد دہانی مسیبتیں پریشانیاں زہمتیں یہ تو مومن کو آتی ہی رہیں گے سمہ تدیتو کا میں اکثر حوالہ دیتا ہوں یہ وہ کتاب ہے کہ دین آئی واز گائیڈیڈ کے نام سے انگریزی میں اور اردو میں تجلی پھر میں ہدایت پا گیا اور مختلف انوانات سے اس کا ترجمہ ہوا اور آگا تیجانی نے جب نجف اشرف کے اس سفر کے بعد جس میں ان کا ایک دوست گویا ان کو زبردستی اپنے ساتھ لے کے گیا تھا چاہتو رہے تھے حج کرنے اور وہاں لے جائے گئے مرعوم آیت اللہ خوئی کی اس پروقار اور جلالت والی شخصیت اور شہید باقر صدر جو ان کے ایج گروپ کے تھے ان کے ساتھ دوستوں کے انداز کی گفتگو ان دو نے ان کو بدلا لیکن اگلے سال جب نجف کے دورے پہ خود سے آئے زبردستی نہیں لائے گئے اور شہید صدر سے وہ شکوا کیا میں پوری حدیث بھی نہیں پڑھ رہا پورا واقعہ بھی نہیں پڑھ رہا کیونکہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اگر آپ نے پڑھی ہے تو آپ کا ٹائم میں ضائع کر رہا ہوں اور اگر نہیں پڑھی ہے تو آپ کو پڑھنا چاہیے ممبر پہ اس کی تفصیل آنے ہی نہیں چاہیے خالی ایک نامکمل بات بیان کر کے آپ کے دل میں شوق پیدا کرنا ہے تاکہ آپ پڑھیں یہ کتاب تو خالی یہ کتنی سی بات کہ جب شہید صدر کے سامنے یہی شکوا کیا کہ جب میں راہ حق سے ہٹا ہوا تھا نہ کوئی زحمت نہ کوئی مسئیبت نہ کوئی پریشانی اور جب میں سچے راستے پہ آ گیا ہوں تو گویا سارا زمانہ میرا دشمن ہو گیا الفاظ میرے ہیں مفہوم اس واقعے کا تو شہید صدر نے جو ایک حدیث ان کے سامنے کوٹ کی تھی وہ یہی تو تھی کہ جب پیغمبر کے سامنے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے دل میں اب آپ کے بھائی علی کی محبت بھی پیدا ہو گئی یا قدیر خم سے پہلے کا واقعہ پروپر طریقے سے اعلان ولایت نہیں ہوا جو مقرب جو بہت قریب جو بہت پرانے صحابی ہیں ان کو تو معلوم ہیں لیکن یہ نئے مسلمان تو پیغمبر نے کہا میں تمہیں خوش خبری دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ سارا زمانہ تمہارا دشمن رزق اور روزی کی پریشانی میں مبتلہ رکھا جائے گا زمانہ چین نہیں لینے دے گا مولا متقیان نے بھی سیر یہ نحج البلاغہ کے آخر میں اپنے شیعہ کی ایک عجیب نشانی بتائی ایک تو نحج البلاغہ کے پہلے اس میں مولا کا خدبہ حمام ہے دو سال جو میرا موضوع رہا مومن امیر المومنین کی نگاہ میں اس میں کچھ تفصیلات آئیں تھی پورا تو خیر اس میں بھی نہ سکا اور یہ آخر میں کلمات القصاد جو ایک ایک دو دو تین تین لائنوں کے میرے مولا کے فرمان ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اسے پہلے ایک چادر تیار کر کے رکھنا چاہیے ایک چادر ایک چادر کس چیز کی چادر کا صبر کی چادر کہ ہم سے محبت کرو کہ آزمائشوں میں مبتلا ہونا پڑے گا تو اینجرنل یہ اصول تو ہی صاحب آنے ایمان کے لئے کہ اہل بیت کی محبت کے ساتھ اللہ بہت برکتیں بھی دے گا لیکن اللہ بھی آزمائش کرتا رہے گا اور یہ زمانے والے بھی کبھی چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے یہ تو میرے مولا سے لے کہ ہر زمانے کے لئے اصول ہے جیسے جیسے آخری زمانہ قریب آتا جائے گا ویسے 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 زمین تنگ ہو جائے گی آسمان سے بھی ساری برکتیں روک لی گئی زمین ظالموں کی وجہ سے تنگ ہو گئی آسمان وہ تو اللہ کے ہاتھ میں لیکن ایسا لگے گا آخری زمانے میں کہ دنیا بھی آل محمد کے ماننے والوں سے ناراض ہے اور ظلم کر رہی ہے اور نعوذ باللہ پروردگار بھی ان سے ناراض ہے اور ساری رحمتیں روک کے بیٹھا آخری زمانے سے پہلے جو زمانے تھے اس میں یہ تھا کہ اگر دنیا والے تنگ کرتے تھے تو وہاں سے رحمت اور برکت آتی تھی آخری زمانے کی تو پہچانی یہ ہوگی کہ دنیا بھی تنگ ہو گئی زاقت اور آسمان بھی روک لیا گیا منعت چنانچہ ظالم بھی تلوار چلائیں گے تو آل محمد کے شیعوں کی گردن کاٹیں گے اور زلزلے آئیں گے طوفان آئیں گے تباہی آئیں گے وہ بھی ان علاقوں میں جہاں آل محمد کے رہنے والے ہیں مسئلت بہت بڑا موضوع ہے اور یہ اس سال کا موضوع ہے بھی نہیں اس لئے میں اس کو جلدی جلدی کر کے سمیٹ رہا ہوں تو خلاصہ یہ کہ مولا کی وہ حدیث کے صبر کی چادر سلواؤ پیغمبر کہ یہ فرمان کہ علی اور حسنین سے محبت کرنے والا اس بات کے لئے تیار رہے کہ اس کے خلاف دشمن بھی ہوں گے اور رزق بھی روکا جائے گا یہ ہر دور کے لئے اور زاقت ارزو و منعیت اس سماعیہ آخری زمانے کے جہاں پہ آزمائش اور امتحان اور زیادہ بڑھ جائے گا لیکن اس کے ساتھ خدا کا وہ قرآن میں وعدہ بھی ہے ہر زہمت اور تکلیف کے بعد اسی دنیا میں ہم راحت کا زمانہ لائیں گے ایسا نہیں ہے کہ قبر اور قیامت میں آئے اسی دنیا میں آئے گا اور اس کے حوالے سے میرے عزیز دوست زاکر اہل بیت مولانا بلگرامی صاحب نے مجھے خاص دعا دی ہے تاکہ آپ تک وہ پہنچائی جائے لیکن آج نہیں کل شب جمعہ ہے شب دعا مومنین اکرام بھی شاید زیادہ ہوں گے آج تو آدھے لوگ غم سے نڈھال ہوں گے آدھے لوگ مٹھائیاں بات رہے ہوں گے خلاصہ یہ تو یہ کل زیادہ مناسب ہوگا کل دعا کا پڑھنا ابھی تو میں عمومی بات کرتے بھی اپنے موضوع پہ آج ہوں کہ اسی دنیا میں خدا کا وعدہ فَإِنَّ مَال عُسْرِ عُسْرَ ہمیشہ ہمیشہ تکلیف نہیں رہے البتہ یہ اگر مگر لیکن عِفْس معصوم نے یہ ارشاد فرمایا جب کبھی تمہیں کسی زہمت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑی تو اس کے دو سبب ہو سکتے یا تو تمہارے کسی گناہ کا یہ نتیجہ ہے ماضی کے کسی خرابی کا یہ نتیجہ ہے اللہ اکبر لی الزنوب اللہ تنزل البلا یہ تو دعا کمیل میں آگیا نا کہ خدا وہ گناہ جو بلائیں نازل کرتے یا تو تمہارے کسی گناہ کا نتیجہ بعض اوقات گناہ نہیں ہوتا لیکن وہی مومن کی شان کے خلاف کوئی بات ہوتی جسے انبیاء کے لیے ترک اولا کہا جاتا متقی صاحبان ایمان کے لیے خلاف مروت عمل کہا جاتا یہ ساری شرعی اسطلحات ہے جو پہلے تو ہمارے یہاں مدرسے میں بچوں کو بھی پڑھائی جاتی تھی اب بعض وقت بڑے لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتا اور میرے پاس وقت اتنا ہوتا نہیں ہے لوگ کہتے مولانا آپ ادھر ادھر کی باتیں بہلا بہت بیٹھ جاتے آپ کو دیکھ کہ ہمیں کراچی کے قصہ یاد آجاتے خالی شکل اور صورت کی وجہ سے نہیں اور مجلس کے انداز کی وجہ سے نہیں بکرائید میں وہی کرتے ہیں کہ ہر گھر میں چلے گئے پہلا بکرہ اب وہ کٹا پڑا صاحب خانہ انتظار میں بیٹھا کہ جب یہ واپس آئیں گے تو کھال اترے گی تو پھر اس کے پیسز بنیں گے تو ایسے ہی آپ کی مجلسوں میں بھی ہوتا ہے لیکن کیا کروں جب ایسا نہ کروں تو لوگ کہتے ہیں مولانا جہا اتتا سمجھائے تھے ایک منٹ میں یہ بھی سمجھا دیتے خصائص رسول ایک موضوع ہے انبیاء اپنی شان کے خلاف کوئی کام کریں جو حرام نہ ہو تر کے اولا کہا جاتا مومن اپنی شان کے خلاف کام کرے اسے خلاف مروت کہا جاتا اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں بہت چھوٹی سی مثال وہ یہ کہ مرنے والا اگر مسلمان مرا ہے اس کی نماز جنازہ واجب نہیں پڑے تو سارے معاشرے کو گناہ ملے لیکن اگر کوئی ایسا مشہور قسم کا گناہ گار تھا تو متقی اور پریزگار لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اس کے جنازے میں نہ جائیں اگر یہ دیکھ رہے ہو کہ دوسرے لوگ پہنچ گئے تمہارا جانا کہیں اس گناہ کے لیے کوئی جواز نہ بن جائے تو گریس کرو مثلا اگر کوئی آدمی خودکشی کر کے مرا برادرین اہل سنت کیاں تو مشہور ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ ہی نہیں ہوتی ہمارے یہ گناہ کبیرہ اگر وہ مرتے دم تک مسلمان تھا خالی ایک گناہ کیا ہے خودکشی کا یہ اس سے بھی بڑا تو نماز جنازہ واجب ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے حکم ہے کہ اس میں نہ جائے اگر چلے گئے تو یہ کہا جائے گا خلاف مروت اور خلاف شان تو خلاصہ یہ ہے کہ بعض مسئیبتیں ایسے عامال کی وجہ سے بھی آتی جو گناہ نہیں ہوتے ہیں مومن کی شان کے خلاف ہے جیسے روایت تو میں ہے کہ کسی نے انشاءاللہ نہیں کہا اب ایک عام آدمی انشاءاللہ نہ کہے تو الگ بات اس کی ایک حیثیت تھی معاشرے میں انشاءاللہ نہ کہا تو تین سال یا پندرہ سال یا بیس سال اس کا کام نہ کوئی اور ایسے عمل سبب بنتے کہ ہمارے گھر میں مسئیبت آ رہی اور بعض اوقات اللہ کی طرف سے امتحان اور محبت اہل بیت سبب بنتی ہے کہ لوگ ہم پر مسئیبت لاتے ہیں اگر اللہ اور بندوں کی طرف سے ہمارا امتحان ہو رہا اس کے لیے قرآن کی خوچ طاقت سے زیادہ امتحان بھی نہیں لے گا اور اس دنیا میں مستقل امتحان نہیں لیا جاتا آل محمد کی بات چھوڑ دیجئے ہم ان جیسے کہاں ہمارے اور آپ کے اعتبار سے ہمارے لئے پیغام ہے کتنا ہی سخت امتحان کیوں نہ اس کے بعد رہت ہاں اگر ہمارے گھر میں کوئی مصیبت ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے آ رہی ہے اس میں یہ اللہ کا بادہ نہیں آئے کہ یہ مصیبت کے بعد رہت آئے گی وہ مصیبت جائے گی ہی نہیں جب تک کہ وہ گناہ نہ چھوڑو گے تو جو مصیبت ہی آتی ہے ان کی دو قسمیں فرض کیجئے فرض کیجئے اور یہ پانچ سال تک اب آپ قرآن کی آیت باب باب تلاوت کر رہے یہ آیت آپ کے لئے نہیں ہے جس کے گھر میں کتہ نہیں میں تم بکور مثال کہہ رہا ہوں اگر کسی کے گھر میں شراب کی جا رہی جہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے اگر کسی کے گھر میں بے پردگی حد سے تجاوز کر رہی بے پردگی کی بھی ساری ہرام لیکن چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ اگر کسی کے گھر میں جوا کھیلا جا رہا اس میں یہ نہیں ہے آج اگر زہمت ہے تو کل راحت مل جائے گی اسی چیز کو تو ذہن میں رکھ کے لوگ سٹھا کھیلتے ہیں آج کتہ سٹھا کھیلا گیا ہو اور اگر یہ میرا شعبہ ہی نہیں ہے لیکن پتہ نہیں یہ محج واقعا محج تھا کہ کسی سٹھے کا نتیجہ تھا یہ ممبر کا ٹوپک نہیں تو یہی سوچ کے لوگ سٹھا کھیلتے ہیں یہی سوچ کے لوگ لٹری کے ٹکٹ خریدتے ہیں ایک بار نہیں ہے اس آدمی کے لئے نہیں ہے تو جو بلہ ہیں اور جو مسئیبتیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں وہ اس وقت تک دور نہیں ہوں گی جب تک مصل خرابی کو دور نہ کر ہوگی ییسے کہ پرانے زمانے کا ایک محابرہ تھا کہ کوئے کے اندر اگر نجیس جانور خنزیر جب تک پہلے اس نجیس جانور خنزیر کو نہ نکالو گے کوئن پاک نہیں ہو سکتا تو جب تک پہلے اصل وجہ کو دور نہ کرو گے ہاں وہ جو اللہ کی طرف سے امتحان ہے یا جو بندوں کی طرف سے تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا اس کے لئے خدا کا وعدہ ہے ہر زہمت کے بعد ہر مصیبت کے بعد ہر بلا کے بعد ہر کمی رزق کے بعد ہر بیماری کے بعد تمہارے لئے یسرہ راحت کا زمانہ آ رہا اور یہی وجہ ہے کہ جب امام سے کوئی راوی پوچھتا مولا میرے گھر میں بڑی مصیبت ہیں تو امام کہتے ہیں ہر مصیبت کے وقت پہلے اپنا ماضی چیک کرو اگر کوئی گناہ نظر آئے فوراً اس کی توبہ کر کے اس کا ازالہ بھی کرو خالی توبہ سے کام نہیں چلتا کیونکہ توبہ توبہ ہی نہیں ہوتی آج تک خمس نہیں تھی آپ دینا شروع کر رہے ہیں پہلے ماضی کبھی خمس دینا پڑے پھر یہ سمجھ کے صبر کرو کہ یہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ایسا نہیں کہ پہلے دن ہی مصیبت آئی آپ نے کہ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہم صبر کی چادر اڑ کے لیٹ جائیں گے اگر یہ امتحان ہے ہی نہیں تو یہاں صبر کی چادر کی ضرورت نہیں ہے ہر مصیبت میں ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے اور ترتیب کے ساتھ پہلے اپنے گناہ کو دیکھیں یعنی ماضی کو کوئی یاد آرہا ہے تو ٹھیک ہے یاد نبی آرہا ہے تب بھی دعا توبہ ضرور پڑھ لے اور مصیبت کے بعد یاد رکھئے رسکہ چھوٹا بیماری آئی دشمنوں کا خوف ہوا ایک دعا توبہ ضرور پڑھ لے اور سچے دل کے ساتھ اور پھر اس کے بعد صبر کرے جو امتحان اللہ کی طرف سے ہو یا جو عزمائش آل محمد کی محبت کی وجہ سے ہو وہ ہمیشہ نہیں رہتی اسی دنیا میں راحت کا زمانہ آتا اور قرآن کی یہ آیت میرے آج سے شروع آنے والے موضوع کے لئے تمہید بن رہی جب مکہ میں مسلمانوں کو دس سال مسلسل گدر گئے اعلان رسالت کے بعد دس سال امتحان 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 مسیبتیں پریشانیاں زہمتیں بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں امتحان دو بجوہات کی بنا پر پہلی وجہ یہ ہے کہ شروع میں ہر ظالم حکمران کی طرح خوریش مکہ نے اسلام کی تحریک کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا ان کا جو جملہ سورہ عراف میں نقل ہوا ارزال ارے یہ کیا تحریک کچھ لونڈیاں کچھ غلام کچھ غریب لوگ اور ایک خاص خاندان بھئی یہ انہی کا مسئلہ اور خطرہ ہی ہی نہیں لیکن آہستہ 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 جب دیکھا اور یہ بالکل ایک فطری بات کہ ہر ظالم شروع میں اتنی توجہ نہیں دیتا جب دیکھا کہ یہ تو اتنی مضبوط تحریک ہو گئے تو اب ان کے مظالم بڑھ گئے ابھی دوسری وجہ یہ ہوئی کہ اسلام کے دو بڑے محسن اور رسول خدا اور مسلمانوں کو پناہ دینے والے دو بڑے محافظ حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کا یک بعد دیگر انتقال ہو گیا اب جو تھوڑی بہت ایک شرف ایک لحاظ ایک مروت ابو طالب کی وجہ سے تھی اور خدیجہ کے عسانات کی وجہ سے وہ سلسلہ ختم ہو گیا چنانچہ اب مظالم اور عبداللہ ابن مسعود کو یہ جو مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا یہ ماضی کے کسی گناہ کا نتیجہ تو ہے اسلام لاتے ماضی کے جتنے بھی گناہ اور غلطیاں یہ فقط حقی وجہ سے ہے اس میں خدا کا وعدہ ہے کہ ہم زحمت کے بعد راحت دیں اب مسلمانوں نے سوال شروع کیا آئے سرنامہ کلام بنایا کیونکہ مختصر اس لئے اس کا حوالہ دے رہا ہوں ورنہ تو قرآن میں کئی ایسی آیتیں کہ یہ آیتیں کپوری ہوں گی ہمارا امتحان اب اتنا سنجین ہو گیا کہ ہماری طاقت سے بھی باہر ہو رہا اب ہم اس کو برداش کرنے کی اپنے آپ میں صلاحیت بھی نہیں اس کا کوئی گناہ نہیں ہے جسے مجبور تو کیا جا رہا ہے لیکن اس کا دل ایمان پہ مطمئن ہے وہ گناہ گار نہیں لیکن ایک مثال جب مسلمانوں کے سامنے آگئے تو سب کو در پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ رفتہ رفتہ یہ سلسلہ اور بڑھ جائے باقی لوگوں کا حسلہ بھی جواب دے اب اس وقت پروردگار عالم کو اس آیت کے حوالے سے مسلمانوں کو ایک پیغام دینا وہ کیا پیغام تھا کہ حق کی وجہ سے جو آزمائش ہوتی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی چنانکہ جیسے ہی یہ دو عظیم محسن اسلام دنیا سے رخصت ہوئے اللہ کے رسول کو سفر میراج کروائی گئے سفر میراج کروائی گئے ان مجالس کے لئے میرا عنوان ہے میراج لیکن یہ اتنا طولانی سفر ہے کہ محرم کے دس دنوں میں تو نہیں ہو سکتا رمضان کے پندرہ یا بیس تقاریر میں ہو سکتا تو میں اس کے چند خاص پہلو آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن سفر میراج مسلمانوں کے اس اہم ترین سوال کا ایک جواب تھا اچھا اصل میں سفر میراج دو سوالوں کا جواب تھا ایک سوال مسلمان ابھی کر رہے تھے ایک سوال مسلمان پانچ سال بعد کرنے والے تھے ابھی ان بیچاروں کو کا جواب ایڈوانس میں دے دیا گیا اس کے لئے یہ میراج کا سفر کروایا گئے جس میراج کی سفر میں خصائص رسول بھی ہمارے سامنے آئے آئے مسلمانوں تم شیب ابھی طالب کی ذہمتیں بھی دیکھ چکے ہو تم جناب خدیجہ کی وفات کے صدمے کو عام الحزن کی طور سمجھ رہے ہو کہ اللہ کا وعدہ آئے کہ راحت آنی چاہیے ہی تو مسئیبہ طور آ رہی گھبراو نہیں اللہ کا رسول اب اس سفر میراج پہ جا رہا جہاں سے بہت ساری بشارتیں لے گا لیکن پہلی بشارت یہ تھی کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ مجھے اور ان مسلمانوں کو پناہ دینے والی ایک زمین جو مدینہ منور بعد میں کہلائی اس وط یسرب کہلاتی وہ مجھے دکھائی گئی میراج کا سفر سب سے پہلا پیغمبر کا اسٹیشن جو تھا وہ مدینہ تھا راحت اور آرام کا زمانہ دکھا دیا گیا پیغمبر کہتے کہ خدا نے آرہے ہیں فَإِنَّا مَالُسْرَ يُسْرَ یہ بھی تو وعدہ ہے اب وعدے والی بات نہ رہی کہ آنکھ سے دیکھ کے آرہا ہوں مجھے آنکھ سے دکھایا گیا اور دوسرا ایک سوال اب اس میں بہت باتیں ہیں لیکن آج چونکہ میں ایک اور پہلو سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس دوسری بات مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ جب ان کو راحت پہنچانے کے لئے اللہ ان کو مدینے بھیجوائے گا باقیدہ مدینے ان کے ہاتھ میں آئے جس سال رسول اللہ میراج سے آئے اسی سال مدینے کا پہلے ڈیلیگیشن آیا رجب کے مہینے میں میراج ہوئی تھی زلج کے مہینے میں مدینے کا ڈیلیگیشن آیا تو وہ جب مدینے کی ہجرت تھی اور یہ ذہن میں رکھئے گا تین سال بعد رسول اللہ نے ہجرت کی تھی لیکن اکہ دکہ مسلمانوں کو بھیجنا شروع کر دیا تھا کہہ سب ایک ساتھ نہیں جائیں گے ورنہ یہ قریش نہیں کلنے دیں تو بہت کچ وہی تو میرا موضوع بنے گا لیکن آغاز یہاں سے کیا لیکن ایک دوسری بات تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم جہاں مدینے جا رہے وہاں پہ وہاں پہ بظاہر تم دشمنوں سے محفوظ رہ جاؤ گے یعنی وہ تمہارا شہر ہوگا باہر سے دشمن آئیں گے لیکن بارال وہ تمہارا گھر وہاں تم محفوظ لیکن وہاں پہ دوسرا حملہ تم پر ہوگا اور یہ حملہ زیادہ قطرناک ہوتا ہے دوسرا حملہ کیا ہوگا یہاں پہ تمہارا واسطہ پڑا ہے قریش مکہ سے جو ہاتھوں سے بنا بنا کے ان کی پوجا کرتے ہیں ان کے پاس آبائی عقیدہ یا تیر لائے یا تلوار لائے یا کوڑے لائے یا بلال کے گلے میں رسی بان کے مکہ میں گھسیٹ نہ لائے جس کے پاس دلیل نہ وہی تو ظلم کرتا ہے نا تو اب یہ جو تھے یہ تم پر ظلم کر رہے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی علمی نہیں تھا ان کا عقیدہ عبائی عقیدہ کیوں بتوں کو پوڑا کرتے انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا اور تمہارے باپ کیوں کرتے تھے انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا لیکن اب جو مدینہ جا رہے وہ شہر تمہارا لیکن وہاں پہ یہودی رہتے ہیں اور یہودیوں کے پاس طاقت نہیں تھی مدینہ کے لیکن علم ہے ان کے پاس وہ قریش مکہ کی طرح جاہل نہیں وہ علم رکھتے البتہ ایسا علم ہے جیسے گذہ پہ کتاب لاد دی گئی جو علم آدمی کو حقی جانب نہ لے جائے اس کو قرآن کہتا ہے گذہ پہ کتاب لاد دی ہوئی لیکن وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا پھر بھی علم ہے تورات ہے تورات کے کچھ اصلی ایک دو چار بچے ہوئے نسخے ان کے علماء کے پاس ہیں اب یہ لوگ دلوار نہیں جلائیں گے تمہارے خلاف یہودی اور مسلمان میں صرف ایک خیبر کی جنگ وہ بھی مدینہ والوں نے نہیں کی باہر والوں وہ بھی اگر زیادہ گہرائی میں جا کے دیکھیں تو انہوں نے آکے مدینہ پہ عملہ نہیں کیا مسلمان وہاں گئے یہودی کیا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں علمی اعتراض تیر نہیں ہے تلوار نہیں ہے نیزے نہیں ہے خون نہیں بہ رہا گردنے نہیں کٹ رہی گلے میں رسی بان کے نہیں گسیتہ جا رہا لیکن شک پیدا کیا جا رہا اور یاد رکھئے مومن مرنے سے نہیں ڈرتا ہے مومن اس سے گھبراتا ہے کہ کہ میرا عقیدہ یا میرا ایمان نہ چلا جائے چھوٹی سی ایک مثال یہ چونکہ میں دس سال پہلے پڑھ چکا ہوں پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ سب کو چھوڑی خالی ایک چھوٹی سی مثال قرآنی مثال حدیث والی مثال یہ اس لیے سمجھانا ضروری ہے جن جن علاقوں میں صاحبان ایمان پر دشمنان اہل بیس ظلم کر رہے ہیں وہاں تو پتہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے وہاں رہنے والے بھی زیادہ بڑا خطرہ ان علاقوں کے مومنین کے لیے ہے جہاں کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے لیکن اس طرح سے برین واش کر کے ذہنوں میں وہ شکوک اور شباق پیدا کیے جا رہے ہیں کہ ہمارا جسم محفوظ ہے ہماری اولاد محفوظ ہیں ہمارے گھر محفوظ ہیں ہماری عورتیں محفوظ ہیں ہمارے ایمان عقیدے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں اور ہم کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے ہم کہتے ہیں افسوس کوئٹا میں کیا ظلم ہو گیا افسوس منڈی بہاہدین کے فالیہ کے علاقے میں جلوس پہ کس طرح فائرنگ ہوئے افسوس بھولا علاقے میں کس طرح سے بم کے دھماکے ہوئے وہ ٹھیک یہ کہنا چاہیے اس غم کو محسوس کرنا چاہیے لیکن اپنے آپ پہ بھی افسوس کر لیں ان کے جسموں کو دھماکوں سے اڑایا گیا ہمارے عقیدے اور ایمان کو دھماکوں سے ختم کیا جا رہا اور ہمیں پتہ بھی نہیں یہ کسی پہ ظالم حکمران کا دباؤ پڑ جائے اور وہ پریشان ہو جائے وہ پریشان ہو جائے امام کہتے میں اس کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں ظالم حکمران کسے کہتے ہیں جو لفظ ہیں عربی کا اس کو حکمران بھی نہیں کہہ سکتے اس کے اندر ہر وہ آدمی آجاتا ہے جو آپ کے اوپر بوس دفتر کا منیجر سیکشن کا آفیسر آپ کہیں کام کر رہے ہیں آپ کا سپروائزر یا نگران اگر گھر میں بیوی کی بات نہیں چلتی ہے تو اس کا ظالم شوہر اور اگر بیوی کی بات چلتی ہے تو اس کا مظلوم شوہر اسی طریقے سے جہاں یعنی وہ جو لفظ روایت میں آیا وہ ہر بڑے کے لئے وہ جب دباؤ ڈال رہا ہے پریشان کر رہا آج کل روزگار کے حوالے سے یقیناً یہ پروبلم یہاں ہوں گے کہ لگاوا ہے روزگار لیکن اتنا پریشان کیا جا رہا کہ آدمی آج جیز آگے خود ہی چھوڑ کے چلا جا یہ تو آج سے پہلے پاکستان اور انڈیا اچھا امام کو کہنا چاہیے کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں کیونکہ آل محمد نے اپنی خصوصیت بتائی کہ جب ہمارا شیعہ خوش ہوتا ہے تو اس کی خوشی میں ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں اور جب ہمارا شیعہ پریشان ہوتا ہے اس کی پریشانی کو دیکھ ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں ایسے آقا کسی کو ملے ہوں جو غلاموں کو اتنا بڑا ردبہ دے رہے ہیں ہماری خوشی میں ہمارا آقا خوش ہے ہمارے غم میں ہمارا غم گین اور یہ قرآن کریم کی آیت بھی پیغمبر کی خصوصیت سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں بتائی گئی وہ کیا جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے رسول غم گین ہو جاتا تو یہ لفظ قرآن میں بھی آیا حدیث میں بھی آیا کہ اپنے شیعوں کی پریشانی سے ہم پریشان ہوتے لیکن خاص جو حدیث میں آج پڑھ رہا ہوں اس میں امام فرماتے میں حیران ہوتا ہوں پریشان نہیں کہا آپ کہیں گے اردو میں تو دونوں کا ایک مطلب ہے حیران اور پریشان نہیں جب دونوں ساتھ آئیں گے تو ایک مطلب ہے لیکن اگر خانی لفظ حیران آجائے اس کا کچھ اور مطلب ہے حیران اور پریشان میں فرق کیا میں اردو کی کلاس لے رہا ہوں اتنا وقت ہے آج کی مجلز مگر معصوم کہ اس جملے کا مزا نہیں آ سکتا جب تک اس پہ توجہ نہ دیں پریشان آپ کب ہوتے جب کوئی آدمی پریشان اور اس وقت آپ کسی وجہ سے اس کی مدد نہ کر سکیں بیچارہ ایک آدمی پیاس آئے کہہ رہا ہے ہائے میں پیاس سے مرہ جا رہا کیوں کہا کہ آج سادس صاحب کی مجلز سن کے آ رہا ہوں لیکن اب اس وقت آپ کے پاس اس کو دینے کے لیے پینا دول کوئی پین کلر نہیں اور اس کی تقریب آپ دیکھ رہے ہیں دانت درد سر درد جسم میں کہیں بھی بہرحال فارسی والے تو دانت دردیں جا لیکن ویسے ہر درد ہے سہی اور آپ کے پاس کوئی پین کلر بھی نہیں اس کی پریشانی میں بھی پریشان ہوں اگر آپ کوئی اچھا تعلق ہے بنا تو خوشی سے بغلے بجائیں گے اب کب ہوتے ہیں حیران پریشان رات کے دو بجے ہارٹ اٹیک ہوا کسی کو کراچی یا انڈیا یہاں تو ہر آدمی کے پاس گاڑی ہے خیر چارجہ میں تو شاید گاڑیاں نہیں ہیں ہارٹ اٹیک ہوا اس کو ہسپٹل لے جانا ہے ایمبولنس تو آنے سے رہی باکستان اور انڈیا ہے وہاں کے سواری بھی نہیں آپ اس کی حالت دیکھ اس کے گھر والوں کی حالت دے کے پریشان ہوں تو پریشان کب ہوتے کسی پہ مسئیبت آئی اور آپ اس وقت اس کی مدد نہیں کر سکتے اب مجھے بہت احتیاط کرنا پڑتی لوگ کہیں گے مولانا بھی تو آپ نے کہا امام بھی ہماری پریشانی میں پریشان ہو جاتے تو کیا امام بھی کبھی ہماری مدد نہیں کر سکتے حکم خدا کی وجہ سے خاموش رہنا پڑتا کل میں نے ایک بات کہ دی تھی وہ ہر جگہ چلے گی جہاں میری زبان پہ نعوذ اب اللہ کوئی ایسا لفظہ ہے جو آپ کو تو ہی امام محسوس ہے وہ ہماری طرح سے اس لیے پریشان نہیں ہوتے کہ طاقت نہیں ہے قدرت نہیں ہے حکم خدا کی وجہ سے رکے ہیں لیکن خدا کا حکم بھی ماننا ہے مومن سے محبت بھی کر رہے ہیں امام اس لیے پریشان اور حیران کب ہو گئے قادم ہائے میں مرا پیاس پیاس میں پیاس سے مرا جا رہا اور بالکل اس کے سامنے پانی رکھا ہوا اب آپ پریشان نہیں ہوں گے آپ حیران ہوں گے یہ پانی اس کے سامنے ہے یہ مثلا لنجا بھی نہیں ہے فالج بھی نہیں ہے ہاتھ بڑھا کے پانی پی سکتا پی کیوں نہیں رہا ایک تو اس لیے نہیں پیتا ہے کہ اس کو انگریزی بھولنے کا شوق ہوتا آپ آپ کر کے مر گئے سرانے دھرا رہا پانی اس زمانے میں فارس ہی تھی انگریزی ہم آئے کسی چھوٹے شہر سے وہ پیاسے ہیں بیوی بھی سرانے کھڑی بچے بھی کھڑی پانی سامنے آئے ہاتھ نہیں بڑھا رہے اور کہہ بھی رہے کہ ہائے میں مرا اب ہم پریشان نہیں ہوں گے حیران ہوں گے ایک آدمی درد کی شکایت کر رہا ہے دبا اس کے ہاتھ میں آئے اکھا نہیں رہا اب ہم حیران ہوں گے پریشان نہیں ہوں گے ایک آدمی رات کے دو بجے اس نے ضرورت پڑی آسپیٹل جانے گھر میں گاڑی بھی ہے پیٹرول بھی ہے گاڑی چلانے والا ڈرائیور بھی ہے وہ خود نہیں جاتا اور کہہ رہا ہے کہ کوئی مجھے لے جائے میرے سواری ہم حیران ہوں گے سواری تو تمہارے پاس ہے تو اب امام فرماتے جب کوئی تمہارا بوس یا سربراہ تمہیں پریشان کرے اور تم پریشان ہو جاؤ تو امام کہتے میں تمہاری پریشانی دیکھ کے حیران ہوں حیران تو اس وقت ہوتا ہے آدمی کہ جب وہ مسئیبت دور کرنے کی چیز اس کے پاس ہو اور استعمال نہ کرے تو مولا آپ حیران کیوں ہے اس مسئیبت کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے کہا قرآن کی آیت قرآن میں ایک آیت ایسی آئی ہے آج محسن اسلام حضرت ابو طالب کا زمنی تذکرہ ہوا پیغمبر نے جب مثال دی ہے معصوم نے جب مثال دی ہے کہ ہماری امت کا مومن ابو طالب ہے جس طرح مومن آل فیرون حسقیل تھے ابو طالب کو جناب حسقیل سے ملایا گیا حسقیل کون ہے فیرون کے وزیر آزم بھی پہلے انہوں نے تقیع کے ذریعے اپنے آپ کو چھپایا لیکن اتنے قریبی رشتے دار وزیر آزم بھی ہر وقت پھر ان سے کونٹیک فرس قزن بھی ہے اس سے زیادہ عرصے تقیع کرنا مشکل ہوتا کیا وجہ ہے کہ صاحب آنے ایمان تاریخ اسلام حجاج ابن یوسف سے تقیع کر لیا حارون اور معمون سے تقیع کر لیا ابن زیاد کے ظالم باپ زیاد سے تقیع نہ کر سکے ابن زیاد کا اتنا بڑا جرم آ گیا سامنے کہ ہم اس کے باپ زیاد کو بھول گئے جو صاحب آنے ایمان کے لیے حجاج اور حارون اور متوقل سے بڑا ظالم تھا لیکن یہ بڑا ظالم کیوں بن گیا ظلم تو سب کر رہے ہیں یہ اس لیے بن گیا کہ باقی ظالموں سے تقیع کر کے آدمی اپنے آپ کو بچا لے گیا اس سے تقیع نہ ہو سکا دیکھیں حجاج کا واقعہ آپ کو معلوم ہے جب اس نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ اب مومن شیعہ علی والے ہاتھ نہیں لگ رہے ہیں پہلے تو روزانہ سو سو پکڑ کے لاتے تھے اب ایک ایک ہفتے میں دو دو آتے ہیں کہاں چلے گے یہ اس کو یقین ہے کہ شیعہ نہ ختم ہو سکتے نہ کم ہو سکتے کیونکہ دعا زہرہ کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں ظالم کتہ ہی ظلم کرے شیعہ اسی شان کے ساتھ رہے گی تعداد ہی بڑھتی نظر آئے گی کم ہی کبھی نہیں ہوگی اب حجاج کہتا یہ کم کیوں ہوگا کہاں اس اب تقیعے میں چلے گئے تو حجاج نے کہاں ایک طریقہ میں بتاتا ہوں سڑک کے کنارے گڑا کھو دو اور اس کے اندر ایک آدمی کو گرا دو کسی بڑھے آدمی کو جو کہے کہ ہائے مراہ مجھے بچاؤ جو اس کو بچانے جائے گا فوراں اس کو پکڑ لینا وہ شیعہ ہی نکلے گا کیونکہ مظلوم کی مدد مستحقی مدد ضعیف پر رحم کھانا یہ صرف علی والوں کے خصوصیت ہوتی ہے کسی اور میں جذبہ نہیں پایا جاتا لیکن اب پتہ نہیں کیا بات یا تو اس زمانے کے شیعہ شیعہ تھے آج نہیں رہے یا کوئی اور تبدیلی آگئی ہے مدر ٹریسا ستار ایدھی اور پتہ نہیں اور کیسے نام نظر آتے مومنین ایک دوسرے کی جڑے کاٹنے میں لگے رہتے کسی آفیس میں دیکھ لیجئے کسی بزنس میں دیکھ لیجئے ہر جگہ آپ کو یہ کہانیاں نظر آئیں گے ماتاہت ہے تو وہ اپنے آفیسر کی نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھاتا اور اگر کسک قسم کا وہ سربراہ ہے تو پھر وہ مومن اس سے برداشت نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی جینین ریزہ نہ تو الگ بات وہ تو ٹھیک ہے حق ہے آدمی کا میں بات بہت پہلا رہا ہوں آخر اس کو مکمل کرنا آئے تو خلاصہ یہ حجات کا واقعہ آئے کہ اس نے شکایت کی کہ نہیں مل رہے شیعہ حارون حارون ساتھوے امام کا قتل تو اس کے دامن پہ اتنا بڑا دھبا ہی کہ آگے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں لیکن صاحبان امام کا بھی کتنا قاتل وہ ایک واقعہ پھر بھی لوگ پڑھ دیتے ہیں کہ اپنے ایک ساتھی حمید ابن قاتبہ کو بلایا اور تلوار دے کے کہا کہ فلاں گھر میں جاؤ ساتھ سید ہیں سب کی گردنیں کٹ کے اسی کوئے میں ان کو ڈال دو جو آج بھی مشہد کے قریب وہ کونہ نظر آتا تو ایک نہیں ایسے بے شمار واقعات وہ بھی ایک دن چکرا گئے اے میرے سبائیوں بہت دن ہو گئے شیعہ ہاتھ نہیں آ رہے ان کی تعداد کم ہو گئی کہا وہ تقیے میں چلے گئے تو پھر اس نے ایک گر بتایا لیکن وہ چیز تو بیان کرتے میں بھی میرا دل نہیں مانتا کہ ایسا کرو کہ سڑکو اور بازار میں راستے علی اور فاطمہ کے نام لکھ دو چلتے چلتے جس کے قدم وہاں ٹھہر جائے فوراں پکڑ دینا وہ شیعہ ہوگا مگر ان ظالموں میں زیاد کا نام اس کا ایسا کوئی واقعہ نہیں کہ اس نے کبھی کہا کہ بھئی آج کل قتل کے لیے شیعہ کم مل رہے ہیں کمی کیوں ہو گئی اس نے نہیں کہا حجاج نے کہا حارون نے کہا اس لیے کہ اس سے تقیعہ ہو ہی نہیں سکتا وہ اتنے سال تک شیعہ رہ کر شیعت کو چھوڑ کے گیا کہ وہ ایک ایک کو جانتا ہے اور اسے یہ بھی بتا کہ اگر کوئی شیعہ فلان شیعہ یہ اگر مولا کو برا بھی کہہ رہا تو یہ تقیعہ کی وجہ سے کہہ رہا وہ بھاپ لیتا ہے پہچان لیتا دو چار سال نے کتنے سال ہمارے درمیان اٹھا بیٹھا تو ایسے آدمی سے تو تقیعہ بھی نہیں ہو سکتا جناب حسقیل نے پہلے بڑی کوشش کی اتنا تقیعہ کیا کہ مومنِ آلِ فیرون کہلائے یہ مومنِ قریش کہلائے تو وہ مومنِ آلِ فیرون لیکن ایک وقت میں بات کھل گئے قرآن کہتا ہے انہوں نے اللہ سے کہا افووزو عمری اللہ ان اللہ بصیرم بلی بات معصوم کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کی یہ وہ آیت ہے جس کے فوراً بعد اللہ نے اعلان کیا فوقاہ اللہ سیات ما مکرو اللہ نے ظالموں کے مکر اور خرابی سے ان کو بچا لیا اور اسی لئے امام کہہ رہے جس کے پاس یہ آیت ہو اور پھر بھی وہ شکایت کرے کہ فلاں بڑا آدمی مجھے پریشان کر رہا امام کہہ رہے میں اس کی پریشانی دیکھ کے پریشان نہیں ہوتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں شہیدوں کی بات نہ کریں شہادت ایک الگ چیز ہے وہ بات ابھی آ رہی ہے اسی روایت کی آخر اچھا ایک بات میں کہہ دوں قرآن میں شاید صرف چار آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں کی تلاوت کا قرآن ہی نے فائدہ بتایا باقی جو ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن نے فائدہ نہیں بتایا قرآن نے ایک عام بات کی پورے قرآن کی بات سورہ فاتحہ اتنی اہم دعا ہے کہ مردے پہ پڑھو تو وہ بھی زندہ ہو سکتا قرآن میں نہیں لکھا آپ یہ تا تو یاد ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فلام دوسری بات شروع ہوگا سورہ فاتحہ کے اتنے فائدے کہ معصوم کہتے ہیں مردہ زندہ ہو جائے قرآن میں نہیں حدیث میں نعوذ بیماری کے لیے یہ قرآن کی آیت کتنی مشہور لیکن اس کے جتنے فائدے ہیں کیا اس آیت کے فوراً بات رکھیں حدیثوں میں جتنی قرآنی آیت ہیں اور اس کے عمال آپ کرتے سورہ واقعہ رس کے لیے بہترین سورہ بہترین بھئی عبداللہ ابن مسعود جو پیغمبر کے اتنے قرآنی صحابی مکہ کے سارے مظالم برداشت کیا قریش مکہ کے آگ لیکن مدینے میں آکے بعد رسول ایک ظالم حکمران کے مظالم بھی برداشت کی اور ایک بار اس نے مسجد النبوی میں وہ باتیں کہہ دی تھی کہ برداشت نہ کر سکے کھڑے ہو کے اتیجات کیا تو غلط کہہ رہا ہے کہ قرآن اور حدیث رسول کے خلاف ہے وہی مسجد النبوی میں ان بیچارے کو اتنا مارا گیا پسلیاں ٹوٹ گئیں لوگ ہاتھوں میں اٹھا کے گھر لائے انہی زخموں میں یہ شہید ہوئے ایک حضرت ابو ذر کا رفضہ جانا اور ایک ان کا مسجد کے اندر اتنا زد و قوم ہونا کہ زخموں میں شہید ہو گئے پھر آئے والو یہ وہی گروہ ہے پہلے ظلم کرتا پھر آتا شہزادی کے پاس بھی آیا شہزادی نے سلام کا جواب بھی نہ دیا یہ وہی گروہ کی بات آئے کہا کہ جو ہوا سو ہوا میں آپ کے لئے ایک کتے رہ گئے ہیں کہ میں تمہاری دولت قبول کر کہا کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں بیٹیاں ہیں اب ان کی شادی بھی نہیں ہوئی اب پرانا زمانہ ہے اس وقت تو عورتیں گھر سے نکل کے کام نہیں کرتی کہ ان کو آپ کے پاس زحمت ہوگی ان کے لئے کچھ کر جائی ہمارے کتے ہی فیل حرام اسی وجہ سے لوگ کرتے کہ ہم تو گزارہ کر لیں گے اپنی اولاد کے لئے کچھ چھوڑ کے جاؤ وہ مال حرام چھوڑ کے جو جا رہے ہیں وہ کچھ چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں وہ اولاد کو عرض احمد میں مبتلہ کر جا رہے ہیں انہیں ساہ پر بچھو دے کے جا رہے ہیں یہ تیس سفار میراج کے واقعات نے بھی آئے آئے بات ابھی تو آج دوسری ہی مجلس خلصے تو کوئی کرکٹ میچ بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو ابھی زمنی بات کہا کہ مجھے میری بیٹیوں کے لئے بھی تمہیں پریشان ہونا ہے نہ مجھے پریشان ہونا اس لئے کہ میں نے ان کو سورہ واقعہ سکھا دیا ہے وہ ہر عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھتی ہیں پیغمبر کا وعدہ ہے مجھے یقین ہے ان کا ہاتھ کبھی خالی نہ رہے گا عام حالات میں یہ کہنا الگ بات ہے اب اس طرح مرگ پہ آدمی آخری سانس لے رہا اور بیٹیاں ہو اور ان کے لئے کچھ نہ ہو اور سامنے دولت کے ڈھیر آ رہے ہو پھر یہ کہنا یہ اسی وقت اتنے یقین سے آدمی اسی وقت کہہ سکتا ہے جب صادق و امین رسول کی زبانی براہ راست سنا اتنا یقین اسی وقت آسکتا جیسے میں اس مجمع سے ایک بات کہہ دوں ذرا موضوع سے ہٹ لیکن صادق و امین رسول آگر اتنی ساری حدیثیں آپ سنتے ہیں دھاڑی رکھو دھاڑی رکھو نہیں رکھتے ہیں لیکن واقعا اگر آپ براہ رسول سے سنتے تب بھی یہ حالت ہوتی کی آپ یہ ہرگز نہیں ہوتی سورہ واقعہ لیکن اس کا یہ فائدہ کہ سورہ واقعہ کی رات کو تلاوت کرنے والا کبھی اس کا ہاتھ تنگ نہیں ہو سکتا یہ قرآن میں نہیں آیا یہ حدیث میں آیا تو یہ آیت اور تین آیت اور چار آیت صرف قرآن میں ایسی کہ پہلے قرآن نے آیت نازل کی پھر قرآن ہی نے اس کا فائدہ بتائے اور فوراً بتایا اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ ایک سورہ میں آیت آجائے اگلے سورہ میں فائدہ آجائے ایک پارے تو خیر بعد میں بنائے گئے ایک رکو میں آیت آجائے رکو بھی بعد میں بنائے گئے ایک صفحے پہ آجائے اگلے صفحے پہ فائدہ آجائے وہ بھی نہیں وہیں قرآن نے فوراً ملا دیا کیا کہا جس نے یہ پڑا اللہ نے اس کو ظالم سے بچا لیا لیکن اب امام ہی آپ سے ایک سوال کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت کبھی پڑھی ہے یہ اب اگلی نشست کی بات وہ تو امام نے پہلے مومن کی پریشانی میں اس مورتیں ذرا لا پروہ ہو جاتی پھر الگ سے شکایت کرتی مولانا ہمارا شہر بڑا خون خار گھر میں کی آتا ایسا لگتا ہے کوئی قوم اور ظلیل لوگوں کی عادت ہے لیکن اچھے خاصے لوگ آج بھی ایسے جو نہ شرافت انسانی اجازت دیتی ہے نہ شریعت اسلامی اجازت دیتی ہے تو لیکن جب اس قسم کی حدیثیں پڑھی جاتی ہے عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ یہ ظالم و کمران کی بات ہے ہمارا اس سے کیا کیا اپنے صحابیوں سے بیٹھیں کیا تم نے کبھی غور کیا کہ قرآن میں ایک آیت آئی کہ مومن آل فرون حزقیل یہ اصول کافی جلد دوم کی روایت چپٹر کا نام سلامتی دین اس کی پہلی روایت کبھی غور کیا کہ قرآن نے کہا کہ حزقیل نے یہ آیت پڑھی تو ہم نے ان کو ظالموں کی خرابی سے بچا لیا تو حزقیل کیا بچے وہ تو مارے گئے آگ میں ڈال کے ان کو جلایا گیا ان کی بیوی کو جلایا گیا ان کی ساری اولادوں کو جلایا گیا میں جو دس سال پہلے پڑھ کے گیا تھا پورا واقعہ نہیں دور آ رہا خالی آخری آیت ورنہ تو جو بچے بھی مرے اور اتنے سخت ظلم سے کہ آگ میں زندہ جلائے گئے لوگ چونکے امام بات صحیح بھی کہہ رہے لیکن یہ تو لگ رہا ہے کہ جیسے امام قرآن پہ اتراز کر رہے ایک بار امام نے قابض سنو یہ آیت ظالم کے ظلم کے سامنے پڑھو اللہ تمہیں ظالم کے ظلم سے بچائے گا لیکن اب یہ دار و مدار اس پر ہے کہ تم یہ کس نیت سے پڑھ رہے ہو حسقیل کی نیت دیکھو جس نیت سے پڑھ اللہ نے نیت پوری گی بھئی ظالم کے مقابلے میں تمہارا مال خطرے میں تمہیں کہ خدا مال بچا اس ہماری جان بچا لے گا تمہاری اولاد خطرے میں ہے تم نے آیت اس لیے پڑھی تاکہ اولاد ظالم سے بچا اللہ بچا لے گا اللہ کا بادہ ہے کہ ظالم کے ظلم سے بچاؤں گا لیکن ظلم سے مطلب کیا جس کے لئے آیت حسقیل نے اپنے مال کے بچانے کے لئے آیت پڑھی تھی نہ جان کے بچانے کے لئے آیت پڑھی تھی کہا راہ خدا میں مال کام آ جائے اس سے بہتر مال کا استعمال کیا راہ خدا میں جان چلی جائے اس سے بڑا ردبہ کیا راہ خدا میں اولاد شہید ہو جائے لوگ ڈاکٹر اولاد ڈاکٹر تو یہاں رہ جائے گی میدان قیامت میں نہیں پکھارا جائے گا کہ پھنا صاحب کے ڈاکٹر بیٹے آئے مگر شہید جس کا بیٹا ہوا ہے وہ میدان قیامت میں انبیاء کے سامنے عزت پائے گا تو حسقیل کی نیت مال نہیں تھی ورنہ اللہ ان کے مال کو بچاتا جان نہیں تھی وہ شہادت سے نہیں بچنا چاہتے تھے ورنہ اللہ ان کی جان بچاتا کیونکہ اللہ کا وعدہ جس نیت سی آیت پڑھو گے ظالم سے بچاؤں گا حسقیل کہہ رہے تھے مال گیا تیرے ہی رامے تو گیا نا جان گئی شہادت ہی ملی نا ارے اولاد آگ میں جلائی گئی ردبہ ہی بڑھ گیا نا اس کے لیے مجھے یہ آیت پڑھ نہیں نہیں ہے میں تو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اے خدا میرا اور میری اولاد کا ایمان سلامت رہے کہ فیرون کے ظلم یا لالت کی وجہ سے ہمارے ایمان میں کمی نہ آنے پائے انہوں نے ایمان کو بچانے کے لیے آیت پڑھی اللہ نے کہا جس نیت سے آیت پڑھی وہ نیت ہم نے پوری کی ہے چنانکہ مرتے مر گئے ان کے چھوٹے سے چھوٹے بیٹے نے ایمان نہ ترک کیا تو خدا کا وعدہ کم نہیں ہے وہاں کوئی خرابی نہیں ہے آپ کی سفیانی اور دجال کا مجموعہ تھا دولت بھی اس کے پاس ہے اہدے بھی اس کے پاس تلوار بھی اس کے پاس لالت سے آدھے لوگوں کو خریدتا آدھے لوگوں کو تلوار سے خریدتا حسقیل گھبرا رہے تھے اپنے بارے میں بھی اور اپنی اولاد کے لیے اللہ نے ایمان بچایا حسقیل نے پیغام دیا مال گیا نقصان نہیں جان گئی نقصان نہیں اولاد گئی نقصان نہیں تیر تلوار جسم پہ نقصان نہیں گردن کٹی نقصان نہیں خون بہا نقصان نہیں لیکن ایمان و عقیدے میں کمی آگئی اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے قرآن کہتا انسان تشدد ملے گا ظلم ملے گا اور مدینے میں اس میں کچھ نہ ہوگا راحت و آرام کے ساتھ بیٹھو گے لیکن عقیدہ بگاڑنے والے شکوک پیدا کرنے والے یہودی علماء ملیں گے تو مکہ تمہیں بڑا خطرناک لگ رہا ہے لیکن اسلام کے نگاہ سے مکہ پھر بھی بہتر ہے مدینہ خطرناک ہے وہاں تمہارے ایمان کے بگڑنے کا امکان ہے چنانچہ جو چیز لوگ نہیں سوچ رہے تھے کون لوگ شروع زمانے کے مسلمان وہ کہہ رہے تھے ہمیں یہاں سے نجات مل جائے اس کی ایک مثال میراج ہو کہ ہجرت آج کے زمانے کے مثال دیکھ آج قیمت پہ مل رہا عقیدہ بھی کر سکتا کیونکہ بڑی فتنہ پرداس قوم ہے یہ وہ میدان میں تو آنے کے قائل ہی نہیں ہیں کچھ آکے بھاگ جاتے تھے یہ بھاگتے کیسے ہی تو آتے ہی نہیں تھے حضرت موسیٰ جب ان کو بچا کے لے گئے کیا کہ فضہ بنتا ورب جاؤ تمہارا پروردگار فقات اللہ یہ دونوں لڑے ہم تو یہ قرآن کی آیت کہہ رہی تو اب ان کا طریقہ کیا شک پیدا کرو علمی اعتراض کرو لوجک منطق اور فلسفے کے ذریعے مسلمان کو بہکاؤ یہ بڑا خطرہ تھا جیسے آج کی دنیا ہر ایک چاہتا ہے کینیڈا کا امیگریشن مل جائے امریکہ کا گرین کارڈ مل جائے آسٹریلیا کی نیشنلٹی مل جائے انگلینڈ کا رہنے کا رائٹ مل جائے کیوں کہا جی اپنے وطن میں تشمنان اہل بیعت کے ظلم ہیں خاندانی جھگڑے ہیں روزگار کی پریشانیاں ہیں پچیس سال بھی رہے جوب چھڑ گیا تو کوئی سیکیریٹی نہیں ہے اس لیے وہاں جانا چاہتے اسلام نے کا کوئی حرج نہیں اس لیے تو سب کو مکہ سے مدینہ بیجا حرج نہیں بشرت یہ کہ پہلے سے اس کا انتظام کر کے جاؤ کہ راحت اور آرام تو ملے گی لیکن وہاں جو تمہارے عقیدے بگاڑے جائیں گے تمہارے ذہن برین واش کیے جائیں گے تمہارے بچوں کو کفر کے راستے پہ چلایا جائے گا اس کا انتظام کر کے جا رہے ہو تو بسم اللہ پورا مکہ مدینہ پہنچ جا اسلام کو کوئی اعتراض نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا خیال کر کے جانا کہ وہاں کیا خطرہ ہوگا یہ سفر میراج مکہ سے نکال کہ اللہ تمہیں اس شہر کی جانب لے جا رہا ہے جو شہر امن و امان ہے لیکن چکہ عقیدہ بکڑے گا جس کا تمہیں اندازہ نہیں اس لیے میراج کے ذریعے سے پہلے اس کا انتظام کیا جا رہا ہے پھر ہجرت شروع کروائی جا رہی انتظام پہلے ہے ہجرت بعد میں وہاں جا کے انتظام کرنے کا وقت نہیں ملے گا اچھا کیا انتظام ہوا یہ آت کا آخری جملہ اس کے بعد پھر انشاءاللہ میراج کی بڑی دلچسپ روایتیں بھی ہیں اور بہت اہم پیغام بھی یعنی آپ نے شاید اس سے پہلے کبھی نہ سنا ہو کہ صبر میراج آج ان لوگوں کے لئے ایک درس ہے جو کینیڈا اور یورپ کی امیگریشن لے رہے روک بھی نہیں رہا اسلام اجازت بھی نہیں دے رہا کہا میراج کا پیغام وہ کیا جیسے ہی یہودی جیسے مسلمان مدینہ پہنچیں یہودیوں کو ایک چیز میں بڑا فخر تھا اور پہلا اعتراض یہی آکے جڑیں گے اور آپ دیکھیں کہ جو مسلمان جو یہودی بعد میں مدینہ میں آتے رہے جو مدینہ میں پہلے دن سے تھے ان کو پہلے دن ہی پتا چل گیا رسول انتظام کر کے آئیں جو باہر سے نہیں ہے جس کا ایک وسی اور جانشین وہ اپنی زندگی میں نہ بنا کے جائے یہ یہ یہودیوں کے پاس ایک بنا بنایا سوال ہوتا کہ موسیٰ تھے تو حارون کو مقرر کیا اگر تمہارا نبی سچا نبی ہے تو اس کا وسی گون ہے یہ وہ سوال ہے جو آج آپ کے لیے وہ نبی کی نبوت ہی کو نہ سمجھ وہ تو بات ہوتی تھی توحید کی مدینہ میں اہل کتاب آئیں جو رسالت کو جانتے ہیں جو ناکہ پہلے سوال وہ کریں گے اور اگر مسلمانوں کو پہلے سے پیشگیز کا جواب نہ ملا تو شک میں پڑ جائیں گے یہ رسول سچا ہے کہ نہیں اس لئے کہ یہودی تو سارے حوالے دیں گے تاریخ کے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنا بات جانشین نہ بنایا تمہارے نبی کا جانشین کون ہے سفر میراج کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا تاکہ اللہ اپنی ایک نشانی دکھائے مولا کائنات اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں جو میراج کے سفر میں رسول کو دکھائی گئی اور بعد میں رسول نے وحی جملہ کہا تمہاری وحی مثال ہے جو حارون کی موسی کے ساتھ ہے یہودی موسی کے بعد حارون کا نام لائیں گے موسی نبی برق ہیں کیونکہ جانشین حارون کو بنایا تو مسلمانوں سے پوچھیں گے اگر تمہارا رسول برق رسول ہے اس کا جانشین کون ہے تو مسلمانوں کے باس جواب ہو رسول برق ہیں اس لیے کہ علی ابن ابی طالب جیسا جانشین ہے مدینہ میں پیغمبر نے سب سے پہلا کام کیا کیا بھائی بھائی بنایا جب علی کی باری آگئی یا رسول اللہ تو سب ختم ہوگئے سب جوڑے بن گئے اور اس طرح بھائی بنایا کہ مکہ والے کو مدینہ والے کہ تو آخر میں کیا کہ یا لی انتا خیفی دنیا فی دنیا والا خیرہ